آج کی اس خوبصورت صبح میں آپ سب کو ویلکم جی تھوڑی دیر کے لیے خموشی سے بیٹھ جائیں گے آنکھیں بند کیجئے کسی درویش نے کہا کہ چشم بند گوش بند لب بے بند ہے کہ آنکھوں کو بند کر لو کانوں کو بند کر لو خموشی سے بیٹھ جاؤ گر نبینی سرحق برما بخند تو تمہیں سرحق یعنی اندر کی دنیا کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا ہم کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے تو اس لیے آنکھ بند کراتے ہیں تاکہ ہماری توجہ ہمارے اندر جا پائے جیسے آپ نے آنکھوں کو بند کیا ایسے یہ بھی اپنے مائنڈ کو بھی بند کر لے مائنڈ کا بند کرنا خیالات کا بند کرنا ہے ہمارے ذہن میں جو اپنے آپ ایک کے بعد ایک خیالات آتے رہتے ہیں ہماری وہی سب سے بڑی پرابلم ہے ابھی ہم آنکھوں کو بند کر کے خاموشی سے بالکل تھاٹ لیس خالی و ذین ہو کر بیٹھے ہیں اس ایمپٹینیس کا اس خالی سٹیٹ آف مائنڈ کا تجربہ کریں چند لمحات ہی صحیح یوں آہستہ آہستہ یہ لمحات یہ ایمپٹینیس یہ بڑھتی چلی جائے گی غور سے سنیے ہماری بارڈی کا جتنا سپیس لیول کم ہو جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے ایک کے بعد ایک سوچوں سے ہم اتنے ٹینس اتنے بیمار ہو جاتے ہیں ہماری انرجیز اتنی کم ہو جاتی ہیں جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں تو ہم پوری طرح آویر ہیں لمحا لمحا مائنڈ ہمارا فری ہے خالی ہے یوں ہمارا انرجی لیول اپ ہوتا جائے گا لمحا لمحا جب آپ سپیس کو سیف کریں گے لمحا لمحا آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہے اپنے اوپر پریشرز کو نہیں پڑھنے دیا اپنے اندر نیا ڈیٹا نہیں ڈلنے دیا یوں آہستہ آہستہ ان لمحات کو اگر آپ بڑھاتے جائیں گے سر سے لے کر پاؤں تک پوری بارڈی آپ کو ایک سپیس ایک انرجی ایک لائٹ فیلنگ فیلنگ میں فیل ہونا شروع ہو جائے گی اب ذرا رائٹ ناؤ اب اپنی بارڈی کو فیل کیجئے کہ کیسی حالت ہے ہیڈ کو فیل کریں جانیے ایک ڈاکٹر کی طرح آج خود ہی اپنی بارڈی کا جائزہ لے لیں میرا سر کیسا ہے اب یہ جو بھی آپ کو اپنے ہیڈ کی فیلنگ ہوئی ہیں یہ فیلنگ نکلی ہیں یہ فیلنگ آپ کی کریئٹ کرتا ہے یہ اصلی فیلنگ نہیں ہے جو نیچر نے قدرت نے آپ کو بنایا ہے ذرا پھر فیل کیجئے اپنے ہیڈ کو یہ اگر آپ کو سر بھاری فیل ہو رہا ہے یہ بھاری پن کا جو بھی اندھیرہ ہے یہ میرا کریئٹ کرتا ہے ہم نے اس بارڈی کو اس کی اصل حالت میں جاننا ہے اپنی فطرتی اپنی قدرتی حالت اب آپ اپنی بارڈی کو سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم فیل کریں فیل کیجئے اب یہ جو بھی سر سے لے کر پاؤں تک بارڈی کا اکتجربہ ہو رہا ہے یہ بھی یہ فیلنگز یہ ہماری وجہ سے ہیں ہمارے مائنڈ کی وجہ سے ہماری خواہشات ہمارے تھوٹس کی وجہ سے اصل میں ہماری حالت ایسی نہیں ہے تو جو بھی موجودہ حالت ہے اس کو لیٹ گو کریں اس کو چھوڑیں اس کو دھیلا کر دیں میں اپنے کندوں کو ریلیکس کر رہا ہوں میں اپنے سر کو ایزی کر رہا ہوں اپنے سینے کو اپنے پیٹ کو سارا جسم میرا باہر کی طرف ریلیکس ہو رہا ہے ایزی ہو رہا ہے ان خوبصورت آوازوں پہ ذرا دھیان دیں آپ یہ دور کوئل کی آواز آپ یہاں پر آئے ہیں تو پوری طرح آ جائیں پوری طرح کوئی بھی کام کریں تو ہاف اٹر نہیں پوری طرح باڈی کو فیل کیجئے کیا آپ کو آپ کی باڈی آپ کا اپنا اپا ایسا فیل ہو رہا ہے جسے کہیں کہ یہ اتمنان بخش حالت ہے سیٹس فیکٹری حالت ہے اگر نہیں ہے تو پھر اس سیٹس فیکٹری حالت کو نفس مطمئنہ کو حاصل کرنا ہے اور اگر اگر بھی سیٹس فیکٹری حالت نہیں ہے تو پھر ہم نفس امارہ کی حالت میں ہیں یہ سیمپل سی بات ہے کیا میری فیلنگز ہیں کیسی کیا میں اپنے آپ کے بارے میں بے جین ہوں غیر مطمئن ہوں بلکل ایسی ہی حالت ہے اس کو ایکسیپٹ کریں یہ کوئی پرفیکٹ حالت نہیں ہے تو ایک تڑپ اور ایک طلب پیدا ہو کہ مجھے ایک ہیپی ہیلتی اور لونگ سٹیٹ آف مائنڈ میں اترنا ہے جو میرے اندر ہے اس کے لئے موجودہ حالت کو لیٹ گو کریں دھیرہ چھوڑ دیں ریلیکس کر دیں اوکے جی سب لوگ لمبا اور گہرا سانس ڈی بری دیں بری دیں بری دیں بری دیں بری دیں